نمسکار سواگت ہے آپ کا دان نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شپرا زینی سنسد کا سطر چل رہا ہے اور راہول گاندھی کا آج صدن میں بھاشن جس میں انہوں نے ایک بار پھر سے یہ بتاتی ہے کہ راہول گاندھی کس طریقے سے صرف اور صرف مجاک کے پادر بن کر رہ گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے صدن میں تمام چاہے وہ شفزی کی مورتی ہو چاہے وہ دراصل گرونانک کی تصویر ہو پھر چاہے وہ جیجس کی تصویر ہو یہ تمام تصویروں کو دکھا کر سرکار پر حملہ بولا لیکن راہول گاندھی اسی کڑی میں یہ کہیں کہیں کنفیوز ہو گئے کہ جیجس اور مہتمہ گاندھی میں کیا انتر تھا دراصل راہول گاندھی نے اسی دوران اپنے بھاشن میں جیجس کی تصویر دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ جیجس کرائیسٹ کی فوٹو دیکھئے اب ہے مدرہ میں یہ آپ کو دکھائی دیں گے ڈرو مت ڈرو مت جیجس کرائیسٹ نے یہ کہا اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال دکھا دو یہ ان کا پورا بھیان ہے جو راہول گاندھی نے صدن میں دیا ہے اور راہول گاندھی کتنا کنفیوز نظر آئی یہ کہیں نہ کہیں صاف طور پر ان کا بھاشن بتا رہا ہے کہ یہ ظاہر طور پر جیجس کرائیسٹ نے نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو جیزس کرائیسٹ کی امیج دیکھئے اس میں بھی آپ کو ابھی مدرہ دکھائی دے گا جیزس کرائیسٹ کی امیج میں بھی ابھی مدرہ ڈرو مت ڈراؤ مت اور جیزس کرائیسٹ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال دکھا دے گا اس کے بعد بدھ بھگوان ابھی مدرہ ڈرو مت ڈراؤ مت اہنسہ مطلب اور انت میں مہویر ڈرو مت ڈراؤ مت ابھی مدرہ مطلب ہندوستان کے اتحاس میں تین فاؤنڈیشنل آئیڈیاز ہیں ظاہر طور پر یہ مہاتمہ گاندھی کی دراصل ایک کہنا تھا کہ ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا گال آگے کر دو یہ اہنسک نیتی جو ہے وہ مہاتمہ گاندھی کی تھی لیکن راخل گاندھی اس میں پوری طریقے سے کنفیوس ہو گئے ظاہر طور پر مقصد جو تھا ان کا سرکار کو گھیڑنا تھا لیکن راخل گاندھی نے جس طریقے سے آج پورا بھاشن دیا اور جس طریقے سے وہ جنس کرائیسٹ اور ساتھی مہاتمہ گاندھی میں انتر پھول گئے تو اس کے بعد لوگوں نے جم کر سوشل میڈیا پر ان کی کلاس لگا دی تمہارے لوگ راخل گاندھی پر تنچ کرتے ہوئے ان کا مزاک اڑاتے ہوئے نظر آئے اور کئی لوگوں نے یہ لکھا کہ دراصل یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے یعنی یہ صدن میں نیتا پرتیپکش ہیں اور ان کی خرکت دیکھئے کس طریقے سے بی جی پی کو صرف اور صرف فائدہ پہنچانے کے لیے یہ یہاں پر پہنچے ہیں لیکن اگر گمبیرتہ سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو ظاہر طور پر یہ دیش کے لیے بہت نقصاندہ گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں جس طریقے کی باتیں راخل گاندھی کے جرگے آج صدن میں کہیں گئی راخل گاندھی کو لے کر تمام لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال تک فل آف انٹیٹینمنٹ جو ہے وہ صدن میں دیکھنے کو ملے گا تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جس کرائیسٹ بھی آج سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کب کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو تو ظاہر طور پر یہ تو مہتوان گاندھی نے کہا تھا ان کی یہ اہنسک نیتی تھی لیکن راخل گاندھی جو ہے جس طریقے سے کیندر سرکار پر پردان منتری نریندر موڈی کیندرے گری منتری عمی شاہ یہ سب صدن میں اس وقت موجود تھے تو راخل گاندھی کا مقصد تھا سرکار کو گھیرنا لیکن اسی کڑی میں وہ خود گھر گئے وہ خود سوالوں کے گھیرے میں آگے کیونکہ نہ صرف وہ جی جس کرائیسٹ اور مہتما گاندھی کے بیچ انتر پھول گئے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے ہندو کو ہنسک تک قرار دے تھا جس کو لے کر پردان منتری اور ساتھی گری منتری نے قرارہ جواب راخل گاندھی کو دیا لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ راخل گاندھی نے صدن میں واہی گروہ چیف فتح کا نارہ تو اسلام کا بھی ذکر کیا لیکن یہاں پر گوھر کرنے والی بات ہے کہ راخل گاندھی کس طریقے سے دھرم کی راجنیتی کو کہیں نہ کہیں صدن میں لے کر آئے اور راخل گاندھی نے اسلام سے جڑا ایک پوسٹر دکھایا انہوں نے کہا کہ اسلام میں بھی لکھا گیا ہے کہ ڈڑنا منہ ہے راخل گاندھی نے اس کے بعد صدن میں گروہ نانک دیو کی تصویر دکھائی اور واہی گروہ چی کا نارہ بھی وہاں پر لگایا تو راخل گاندھی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈڑنا منہ ہے چاہے وہ بھگوان شیف ہو چاہے وہ گروہ نانک دیو ہو چاہے وہ اسلام کا ذکر جس طریقے سے انہوں نے کیا انہوں نے سب نے کہا ہے کہ ڈڑنا منہ ہے لیکن یہاں پر راخل گاندھی اپنا ہی مزاک بنا کر سلے گئے کس طریقے سے وہ جیجس کرائیسٹ اور مہاتمہ گاندھی میں انتر پھول گئے اور اس طریقے سے وہ کہنے لگے کہ جیجس کرائیسٹ نے تو کہا تھا کہ ایک گال پر اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو تو یہ کہیں نہ کہیں اب سوشل میڈیا پر راخل گاندھی بری طریقے سے فش چکے ہیں اب ان کو لگاتار لوگ ٹرول کر رہے ہیں اور تمام لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن راخل گاندھی کو وپکش نے بنایا ہے جو کہ ظاہر طور پر بیجپی کے لیے بلیشنگ ہی ہے لیکن راخل گاندھی نے آج چھو تمام باتیں کہیں ہیں چاہے پھر وہ ہندو کو ہنسک کہنا ہو پھر چاہے وہ جیجس کرائیسٹ اور مہاتمہ گاندھی کے پیچ جو ہے وہ انتر نہیں سمجھ پائے اس کا مدہ ہو بیجپی ان تمام مدہوں کو اٹھائے گی اور ظاہر طور پر وپکش سے جواب مانگے گی تو اس کو لے کر کہیں سدن میں پوری طریقے سے گھماسان ایک طریقے سے دیکھنے کو ملا حالانکہ اس پار راخل گاندھی سدن میں ایک الگ تیور میں دکھائے دے رہے ہیں اس کی وچھا ہے راخل گاندھی اور کانگریس پارٹی کو ملی محض محض 99 سیٹے جی ہاں 99 سیٹے کانگریس پارٹی کو ملی ہے لیکن پورے انٹیلائنز کے خاتے میں لگ بگ 234 سیٹے گئی ہیں لیکن وہی بیچ ہوئی اکیلے اپنی دم پر 240 سیٹے چناؤں میں لے کر آئی لیکن باوجود اس کے وپکش کے تیور کافی زیادہ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر راہول گانڈی کی اگر بات کی جائے تو راہول گانڈی نے کہیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کہیں اس پورے سدن میں چرچہ کو لے کر وہ چاہتے تھے کہ چرچہ ہو وہاں پر مجھے بولنے کا موقع ملے اس باری کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب انہیں موقع ملا تو کس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آج جس طریقے کا بھاشن راہول گانڈی کے جرئے دیا گیا ہے ظاہر طور پر وپکش کی انڈی ایلائنس کی صرف اور صرف مشکلے ہی بڑھاتا نظر آئے گا کیونکہ راہول گانڈی ایک بار پھر سے مزاق کا پاتر بن کر رہ گئے ہیں جنتہ کے بیچ وہاں صدن میں جس طریقے کی باتیں راہول گانڈی کے جرئے کہی گئی ہے حالان کی ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے پھر شاہے وہ ماملہ صدن کا ہو لوگ صبھا کا ہو پھر شاہے وہ پریس کانفرنس کا ماملہ ہو پھر انیا راہول گانڈی کے ریلو میں دیے گئے بھاشن جب ان کے بھاشن پر ان کے تمام بیانوں پر جم کر مزاک لوگوں نے اڑایا ہے لیکن یہ آپ میں حیران کر دینے والا معافلہ بھی ہے اگر اپ 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 ہی انتر نہیں سمجھ پائے گا اگر اس طریقے سے ہندو کو ہنس کہ لائے گا تو کس طریقے سے کہنے کہیں دیش میں مجھ ہوگا مددے آم جنتہ کے اٹھا پائے گا چونکہ ان تمام یہ آم جنتہ کے مددے نہیں ہیں یہ درسل گریبوں کی بات راہول گانڈی نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کے ہی میں راہول گانڈی بات نہیں کر رہے ہیں دھرم کو راج نیتی کے بیچ میں لاکر اس طریقے سے تمام باتیں کہنا ظاہر طور پر یہ کانگریس پارٹی اور پورے وپکش کے لیے بہت نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہیں بی جی راہول گانڈی نے جس طریقے سے راشتر پتی کے بیباشن پر شرچہ کے دوران یہ کہا کہ ہم نے سویدان کی رکشہ کی لیکن اسی کی آرٹ میں جو راہول گانڈی یہ تمام باتیں کہہ گئے جس طریقے راہول گانڈی پوسٹر پر پوسٹر لے کر آئے تھے بھگوان کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں دیکھ نہ ہوگا فلال آپ کی اس پوری خبر کو لے کر رائے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں دھنی